فرینڈز اس ویڈیو میں میں آپ کو وینڈو ایسی کی وائرنگ کے بارے میں بتانے والا ہوں تو اس ویڈیو کو پورا جرور دیکھئے اس میں میں آپ کو جو وینڈو ایسی کی وائرنگ بتانے والا ہوں وہ پی سی بی کے تھرور رہے گا اور پہلے جو رہتا تھا وہ اس طرح سے آتا تھا کہ اس میں سارا سیلیکٹر سویچ وغیرہ یعنی ہمارے فین کو کنٹرول کرنے کے لیے اور ہمارا جو سوینگ موٹر وغیرہ ہو گئے سب کے لیے الگ سے ہمیں وائرنگ کرنا پڑتا تھا سب کا الگ الگ کمپوننٹ آتا تھا لیکن اب جو ہے پی سی بی کے تھرور ہو رہا ہے تو میں آپ کو اس پی سی بی کے تھرور اس کی وائرنگ بتانے والا ہوں کہ ہمارا وینڈو ایسی کی وائرنگ کس طرح سے ہوتی ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں یہاں پہ میں نے لائن نیوٹرل اور ارثنگ تین وائر لے لیا ہے اس کی بات پہلے میں آپ کو اس سارے پارٹس کی بارے ہم بتا دوں کہ کون کون سا پارٹس وینڈو ایسی کی اس میں لگنے والے ہیں تو یہاں پہ ہمارے وینڈو ایسی میں ایک ہی فین موٹر لگتا ہے جو تھری سپیڈ کا ہوتا ہے یعنی لو میڈیم ہائی تین الگ الگ سپیڈ سے ہمارا یہ فین چلتا ہے اس کے بعد یہ ہمارا جو وینڈو ایسی رہتا ہے اس کے دونوں طرف سافٹ ہوتے ہیں یعنی آگے کی طرف جو سافٹ ہوتا ہے وہاں پہ ایک بلوور لگتا ہے سینٹری فیجل بلوور رہتا ہے جس کا ایئر جو رہتا ہے وہ کولنگ کوئل سے کھیچ کے ہمارے کیبینٹ میں یعنی ہمارے روم میں کیبین میں وہ بھیستا ہے اس کے بعد جو دوسری طرف سافٹ نکلے رہتا ہے پیچھے سائیڈ وہاں پہ ایک فین لگتا ہے بلیڈ اور اس سے جو ہے کنڈنسر کو کنڈنس کیا جاتا ہے اس سے کنڈنسر کو کول کرنے کا کام کیا جاتا ہے اس کے بعد دوسرا ہمارا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سوینگ موٹر میں نے یہاں پہ بنایا ہوا ہے اور یہاں پہ ایک کنیکٹر ہے اور پی سی بی کا جو ہے سارا پارٹس میں نے نئی بنایا ہے فرینڈس کیونکہ وہ ساری چیزیں اس میں بتاپنا پوسیبل نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ بہت چھوٹے چھوٹے بہت سارے پارٹس رہتے ہیں تو میں بس آپ کو سمجھانے کیلئے اس طرح سے میں نے اس کی ڈرائنگ بنائی ہے تو یہاں پہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ریلےEZ ہے ریلے پہ یہاں تین اور چا уров نرک نبر کے پائنٹ ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں um smell Runims varer Defail جو ہمارے کمپریسر کے لیے ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اک اوروڑ ہے یہ کمپریسر کے لیے ترانس nano ہے اگر بہت ہی ہے لائنسруж قرر language سب سے پہلے آپ سکتے ہیں What is the power وقت جو بلک cuolen از اللہ مغیرنگ پر سارے بھی ہم ہمارے اس میں دو کنیکٹر رہیں گے دو پینیہ پر رہیں گے جس میں ہمیں نیوٹرل میں کسی بھی ایک میں دے دینا ہے کیونکہ یہ نیوٹرل دونوں آپس میں کنیکٹڈ ہیں اور یہ نیوٹرل جو ہے پی سی بی میں بھی کنیکٹڈ ہیں یعنی اگر ہم نے اس پر نیوٹرل دے دیا تو یہ نیوٹرل جو ہے ڈائریکٹ یہاں سے جاکے ہمارے اوورلوڈ میں چلے جائے گا پہلی بات تو یہ اُس کے بعد دوسرا ہمارے pcb میں بھی چلے جائے گا اور pcb سے ہوتے ہوئے اندر یہاں سے جو لائن کے ساتھ نیوٹرل بھی ٹرانس فورمر میں جائے گا اور یہاں سے 220 یا 230 وولٹ سے یہاں پہ بارہ وولٹ بن کے کنورٹ ہو کے یہاں پہ آئے گا اس کے بعد جیسے ہم اس پہ نیوٹرل دیں گے تو یہاں اندر سے جو ہی اس پہ یہاں پہ کومن پہ بھی نیوٹرل یہاں پہنچے گا اور یہاں سے جو ہی سیدھا ہمارے فین میں جائے گا تو یہ ایک بات تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ نیوٹرل دے دیں گے اس کے بعد دوسرا ہم لائن دیں گے اور لائن ہم فرنڈز یہاں ریلے کے تین نمبر پہ دینے والے ہیں تو جیسے ہی ہم ریلے کے تین نمبر پہ لائن دیں گے تو اسی طرح سے ہمارے ریلے پہ بھی لائن پہنچ جائے گا اس کے بعد ہمارے پی سی بی میں بھی ہر جگہ لائن پہنچ جائے گا یعنی پی سی بی میں یہاں سے جو ہے اسے پین پر دینے سے پہنچ جائے گا اس کے بعد اب اس کی آگے کی وائرنگ میں آپ کو بتاتا ہوں تو نیوٹرل یہاں سے شٹارٹ ہو کے سب سے پہلے کنیکٹر میں آگیا اور یہاں سے جو ہے ایک نیوٹرل کا وائر لے کے میں نے اوورلوڈ پر لگا دیا یعنی ہم کہہ لیجئے کہ ہمارا کمپریسر کو جو ہے وہ دو وائر یہاں پہ آئے گا حالانکہ کمپریسر کا تین وائر ہے تو یہ یہاں پہ بیک سائیڈ میں ہو گیا لیکن یہاں پہ دو وائر ہم پی سی بی کے تھرو یہا سے لے کے جائیں گے اس کو پی سی بھی سی ہم دو وائر نکال لیں گے کمپریسر کے لیے اور ان دو دونوں وائر کو لے جا کے سب سے پہلے ہم زیادہ ہم آئے نیوٹرل ہو گیا وہ لے جا کے ہم آم پی لگا دنگے اس کے بعد آ supplies سے لے کے کمپریسر میں لگا دنگے اور دوسرا ہمارا جو لائن ہے وہmaya پے ہے اس کے بعد یہاں سے چار سے نکالیں گے ہم کماپریرے سر کے لیے آؤٹپوٹ اور یہاں سے کہا کے ہم یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں capacitor running capacitor کے ایک پوائنٹ پہ لگا دیں گے اور وہیں سے جو ہے ایک پین اٹھا کے ایک وائر لے کے ہم running پہ لگا دیں گے compressor کے اس کے بعد ہمارا جو point خالی رہ گیا تھا capacitor کا وہاں سے ایک وائر لے کے امیسٹارٹنگ پہ لگا دیں گے تو ہمارا compressor کا وائرنگ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اگر ہمارے اس compressor کو اگر رہے گے تو یہاں پہ ہمیں ایک potenciیل ریلے لگانا پڑے گا جس کا وائرنگ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ آپ اسٹارٹنگ اور رننگ کپیسیٹر دونوں کو ساتھ میں پوٹینشیل ریلے کے ساتھ کس طرح سے لگائیں تو اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھئے تو میرے چینل پہ جا کے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اب میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں کہ یہ ٹرانسفورمر رہتا ہے ایفرینس ٹرانسفورمر میں ہمارے یہاں سے دو سو بیس یا دو سو تیس جو بھی وولٹیج ہم کو یہاں سے انپوٹ ملتے ہیں وہ یہاں سے جاتے ہیں اور اس ٹرانسفورمر کے طرح وہ ایسی وولٹیج میں ہی لیکن ٹویل وولٹ کنوٹ ہو کے یہاں پہ آ جاتے ہیں جس سے ہمارے پی سی بی کو جہاں جہاں بارہ وولٹ کی جردت ہے وہاں پہنچ جاتے ہیں اس کے بعد اب میں آپ کو اس فین کے بارے بتانے والا ہوں تو یہاں فین میں آپ دیکھ سکتے ہیں پانچ وائر یہاں پہ نکلے ہیں تو یہاں پہ یہ ہمارا تین یہ کومن ہے جو الگ الگ سپیٹ سے چلے گا اس کو میں نے کومن بنایا ہے اور یہ رننگ ہے یہ شٹارٹنگ یہاں پہ پانچ وائر ہے تو یہ تینوں جوہے یہاں پہ کومن ہے اگر لائن یہاں پہ لو ہائی اور میڈیم تین چیز ہے یہاں لو میڈیم اور ہائی تو اگر اس پہ ہمارا لو پہ ہمارا سینل جائے گا یعنی یہاں پہ لو پہ اگر ہمارا پاور جائے گا سپلائی تو یہاں سے ہمارا کومن ایک پہنچ جائے گا ہمارے فین میں اس کے بعد یہ دوسرا ہمارا رننگ یہاں سے جا کے ہمارے کپیسٹر کے ایک پوائنٹ پہ لگے گا اور وہاں سے سیدھا اٹھا کے ہم اس میں فین موٹر میں دے دیں گے اس کے بعد جو پوائنٹ خالی رہ گیا تھا وہ اٹھا کے ہم اس پہ اسٹارٹنگ دے دیں گے تو ہمارے فین موٹر کی وائرنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے تو یہاں پہ کیا رہتا ہے فرینٹس کی ایک آئی سی کے ثورو کام کرتا ہے تو جیسے ہم ریموٹ سے جو بھی سیٹ کرتے ہیں اس اے سی کے اندر وہاں سے اس کو سیگنل ملتا ہے کہ کون سے پوائنٹ پہ بھی کرنٹ دینے کا ہے تو آئی سی کے ثورو سیگنل ملنے کے بعد وہ پوائنٹ ہمارا جو ہے وہاں سے ہمارے کمپریسر اس کو فین موٹر کو کومن جاتا ہے اس کے بعد ہمارا رننگ اور سٹارٹنگ یہاں سے چلے جاتا ہے تو اس طرح سے یہ وائرنگ رہتی ہے فرینٹس اس طرح سے فین موٹر کی وائرنگ رہتی ہے تو یہاں پہ اس میں کچھ رہتا نہیں ہے فرینٹس پہلے وہ سب آتے تھے جس میں سارا وائرنگ سب الگ سے کرنا پڑتا تھا سیلیکٹر سویچ وغیرہ کا فین کو کنٹرول کرنے کے لیے لیکن یہ سارا جو ہے اس میں پی سی بی کے ثورو اب آنے لگا ہے تو اسی طرح سے وائرنگ رہتی ہے فرینٹس تو کمنٹ کر کے بتائیں کہ ویڈیو کو کسی لگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کے شیئر بھی ضرور کر دیں